نو اکبر نعرہ رسالت سارے تلاوت فرماؤں زبان دی پکیز گی بستے نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو جہ نعرہ حیدری تری جہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری نمہ نعرہ حلالی موالی ہاتھ چو ملک نجف تک کباز جہ جررت نال حیدری حسینیت حسینیت اے یزیدیت اے یزیدیت اہل بید دشمنہ تھی لانت انجابانا چاہدن منکرہ تھی لانت مرشزادی دادل دکھانا لیا تھی لانت زبانہ موتر کرو سلوات سارے صاحبان بلندوالنال آل محمد دی ذات تلاوت فرماؤں دعا ہے مالک بانی مجلس دیئے پھوڑی بچھائیے اپنی بارگاہ اچھ کبول و منظور فرمائے توڑا سا مومینین مومینات دیکھ کے قدم دٹور آیا بادشاہ حسین عزت علی دربار اچھ کبول تھے منظور فرمائے میں حکیر دی نوکری مولد جتر مدہ نوکری کر کے گئے ہیں میرے بات جن نوکری کرنی مالک نوکری قبول ہوئے ماشاءاللہ کافی صاحبان وجود ہو ہم اندی صدا بلند ہونی چاہی دیئے مالک میرے کلے دی نہیں ہر علی ولی اللہ پڑن والدی حسرت ہے محمد دی دا روزہ سپنا بنے ساریاں دعا دی آخری دعا مالک اسی وارش رکھ دیایاں بے وارش ساہوں کو جیندے پہ انسان پردے والے وارش دی زیارت نصیب فرما ایک ایسی صلوات پڑو جو علی محمد دا خالق راضی ہو جاوے بلندہ بازنال پڑھو کبلہ صاحب دا حکم دی تعمیل ہو کی بادشاہ مالک پاک سیدہ خاندان مال آباد رکھن جتنے ماتمی عزدار موجود ہو مالک جاگتے تو انو کسے کمی دا موتاج نہ کرن ساری زندگی اس بند دریس کے اس کمی نہیں آسنگ دی جڑا ساڑھے چودنہ تے کھولے دل نل ترود بھے جے کوشش کرو بلند سلوات مالک بادشاہ تون اسے دا موتاج نہ کرن اجابتہ ہے سردہ ذکر پیش کرن میرے تو باد ملک پاکستان دے مائنات شخصیات موجود ہیں بس میں درمیان ایک سپیس ایک وقفہ ہوندے اوہاں تے میرا دل چاہدے میں جناب مکمل نوکری سناؤں اپنے تھوڑے جی ٹائم اچ اجازتہ ہے سارے ماتمی سجدہ رکا ہوا ہے شاہ کبلہ تین کا دوسرا مصرہ پڑھ کے مہر جی ویکھل لگا کےڑا بندہ پھنڈا لے چاہزر بیٹھے اور دوسرے مصرہ تے ہاتھو بندہ چاہے جہندے ہتھاں تے عباس دے کٹھے باز ہوا دی حکومتے سجدہ رکا ہوا ہے شاہ کبلہ تین کا اس طورے نوکر ملک جتے سطر پڑی حسین دی پاک کمہ بڑی عزت عطا کیتی ماتمی عزت داراں بڑی حوصلہ فضائی کیتی بڑی فزیرائی ملی ویکھل لگا اتتے ماتمی کتنی خیرات دیں دن مولوی سنواد ہے جو شیعہ حسین نے چوکھا مندن و مختی تیرین الگل پہ کرنا سجدہ رکا ہوا ہے شاہ کبلہ تین کا فتوہ لگا رسول پہ عشق حسین کا بہت مربانی ہاتھ جاکتے کسے کمی دا مہت پڑی نہ ہوگا بہت مربانی ہاتھ بلان دوے ماتمی دا قرآن پڑو حیداری بہت مربانی جی سردہ رکا ہوا ہے بابا جی بہت چھوٹا جی زاکرہ بیریاز جی زاکرہ تھی جان دیو مند علی داکری کیتی نہیں کرنی نہیں ٹکروج راٹھو ایمان دی جتی تھلے حسین دی ماہ اوقات تو زیادہ پورے ملکی چندیری ہے سردہ رکا ہوا ہے بسم اللہ جی بسم اللہ کرنے سردہ رکا ہوا ہے شاہ کی بلہ تین کا فتوہ لگا رسول پہ اس کے حسین گلو چار مزرے اور پڑھا ہے اس دیواد کا سیدہ علی باد سیدہ ملنگ مہر جی علی باد سیدہ نوکر گلیاں کوچیں مدارنچ علی علی کردہ جا رہے ہون علی دنوکر سر جاوے جیڑے بطول دے پتران دے ٹکر کھان دے بندہ بیکھے میرے پاسے بندہ علی علی باد سیدہ نوکر علی باد سیدہ ملنگ گلیاں کوچیں مدارنچ بابا جی علی علی کردہ جا رہے چونکے چک ملہ کلا دے تک اے تجھوی گھنٹے علی دے ذکر کردہ رہن دے تو انہوں بھی پتہ تجھوی جنت تے جانے یا دوزکھے جانے ملنگ نو جلال آیا اس ملنگ دے پاسے بیکیا دے بکواس بند کر اس کے لیے لہو کی تہارت کی شرط ہے جیڑے بول سکتے ہو جی اس کے لیے لہو کی تہارت کی شرط ہے اس کے لیے لہو کی تہارت کی شرط ہے اس کے لیے لہو کی تہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا تم سے لگایا نہ جائے گا اور سر پر ہے میرے حضرت ابباس کا علم دوزکھ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا سلامتا سلوات پڑھ لوگرالکیال محمد اللہ اعوذ باللہ امن الشیطان امن الرجیم بسم اللہ محمد اللہ وَالْعَقِبَةُ الْمُتَقِينَ وَالْجَلْتُ الْمَوَانَ محمد اللہ محمد اللہ سید الانبیاء محمد اللہ محمد اللہ کوئی حیثیت کوئی مجال نہیں اسو ویڑے دی گل کرے جسو ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہوئے لیکن علیہ دی دے حلیج تے سردہ کر کے مرشدہ جیری خیرات عطا کی تھی میں کوشش کرنا جناب دے مزاج مولا دے مطابق جناب نوکری سونا اجازت ہے ماتمی دی لو میرا دل چاند ہے نظم میں تو انو بڑی جلدی دے نالنا جی ولایت دے سونا سارے نہیں مردی مولوی سانو آکیا مولا سانو آکیا علی علی کرنا چھڑ دے میں آکیا جلی دیا پترہ سوٹو سانو آدھا اسی قرآن پر نہ چھڑ دی گوھر ہے جناب دا بندے سانو آدھا علی علی کرنا چھوڑ دے لو جی توڑی جات توویت ماتمیہ سا دارا ناڑا لاکی اس مولا نہ لے گل کرا سارے نہیں مردی ایک سلوات اچھی پڑھ لے برحال کے حالے مردی مولا نہ گل کر لگ اوہ تیرے کہنے پہ علی کا بابا جی دعا فرمو تیرے کہنے پہ علی کا مولوی نوا کریں دعا کرنا چھوڑ تیرے کہنے پہ علی کا آستانہ چھوڑ دے جنہوں سمجھ آئی ہو بول سکتا ہے جی پابندی کوئی نہیں جی چودہ نے زبان بولن وستے بڑھائی ہے انہوں دوزے کی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بس دے رہا ہو اب آد رہا ہو بابا جی دوسرے مصرے تھے مصرے ثانی تھے مہر جی میں نے ذکر دی زدی قسمیں پورا پندال پیرند کلو کے دعا دبے حق کا دا نہیں ہو سکتا لیکن جنہوں دوبانہ تلی سردار دی محبت دیمار لگی ہے میں کوشش کرتا ہوں آزادار مات میں راضی ہو جاوان تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ چھوڑ دے گوھر کرنا جی ملنال گل پہ کرتا ہوں تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ چھوڑ دے جنہی دیر دوسری آج سے پاس بیکھنا ہے میں ایک ٹھیک لوتا ہے ایک لادہ میں نے بیکھا جی تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ چھوڑ دے اس کا مطلب ہے کہ جنت کا آہستانہ چھوڑ دے بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ چھوڑ دے اس کا مطلب ہے کہ جنت کا آہستانہ چھوڑ دے تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ چھوڑ دے کبلاہ انتو سی میرے نال توڑا توڑا سفر کر دے ہو مجلس پاک دا آغاز ہے لو اتھو انہوں ارشانت لے جانا زاکران دے نے کہا ساڑھے پار ہوندے آج میں چودہ اندھ ممبر تھے کہ لوگ کے دعا پہ کردنا اللہ کرے میرے بھی نکے نکے ہوندے تو میں جناب انہوں ارشانت لے کے جانا لیکن ایسا شہر سنونا تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ جنہوں زبان علی اطاقی تھی تیرے کہنے پہ علی کا آہستانہ اس کا مطلب ہے جنت کا ٹھکانہ لو جی ہر بھار بندے دا اقید ہے شیعہ نے حیدر کرار دا اقیدہ آلی بادشاہ دے نوکران دا اقیدہ کیا ہے ہر بندے جاند ہے کسیم و رزق علی بادشاہ ساڑھے ایمانے ساڑھا اقید ہے بار بر آرہے چھوڑ دے ہر بندے دا ایمانے کسیم و رزق علی بادشاہ ام اللہ تیرے نلگل پہ کردہ علی بادشاہ دنہو کرس ہر جنلگل گریا گرہا رزق دیتا ہے زمانے کو علی مشکل کشاہ کو علی مشکل کشاہ جو ہے عدو امرتدہ رزق کھانا چھوڑ بہت مربانی بہت مربانی رزق دیتا ہے زمانے کو علی مشکل کشاہ جو ہیں عدو امرتدہ وہ رزق کھانا چھوڑ دے میرے والی داگر آگا فیداوس نے گل بڑی چھنگی کر دنے مہر جی وہ اندھ نے حماد بیٹا زندگی چیز یاد رکھی جاندہ کھائیے ہوں دا کھائیے انجی کہلے پندالج کتنے بندے لنگر کیتا ہے ساری زندگی ہوگی تو انہوں لنگر کر دیا کیا دا کھان دے رہے ہو علی دے پتران دا تیوے کھل لگا پندالج بے کے کیڑا بندہ لنگر حلال کر دائے تیرے کہنے پہ علی آستانہ اس کا مطلب ہے کہ جاند کارچھ گانا لفظہ دے گا اور کرنا کوئی توزی نہیں کوئی تشریح نہیں ڈائریکٹ شیر پڑھ رہے ہیں ماتمی سار جاند گال کری آگ رہے ہیں ذکر ہوتا ہو نا ساکب جس جگہ شبیر کا جس جگہ شبیر کا چاہے گھر وہ باپ کا ہو آنا جانا چھوڑ بہت میرے بانی جی میرا حصہ میری خیرات جیڑی سینڈ لکھی ہے یہ میں نے مل گئی لو بغیر کسے ربائی تو بغیر کسے تنگی تو میں جناب قصیدہ سنا دے ہوں دل چاند ہے قصیدہ بابسیہ حسین دے سنا اجازت ہے جی سارے ہیں ایک سلوات قصیدہ علی پڑھ لو اور حل کیا لے تکیشا جی پہلا مصرہ پڑھ کے بھائی جن پہلا مصرہ پڑھ کے ملک جتے پڑھیا آلیہ بڑی خیرات دیتی پہلا مصرہ پڑھ کے اسی ونڈ آپ کرنی ہے ہر ممبرت میں کھلو کے آگیا کہ گل میں کرنی ہے نتیجے دی آوازیں تھوانی اجازت پہلا مصرہ پڑھا اوہ جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے اپنی مردی تھی بات تھا جی اے جی اگل نہ تے بولیا کرو آت بلاندو میں مات میدہ بولو ہی داری دو جنا رہا ہے داری تری جنا رہا ہے داری چو تھنا رہا ہے داری تاک دستعمال کر کے بولو ہی داری کاؤن حسین بادشاہ جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے تھے مل رہا ہے جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے تھے مل رہا ہے جو میں نے مانگا مصطفیٰ سے میں ویکن لگا عزدار مات میدہ کتنی خیراتیں اندنے نمیس رہے ہیں دی ہر بندے اللہ میٹیریل ہے ہی کوئی نہیں اپنا ایک ملاج اپنی ایک نوکری لوہ ویکن لگا کتنی خیرات مل دی کتنی دعا مل دی مہر جو ویکن لگا کلہ کلہ بندہ حاضر بیٹھے پہلا مزرپڑے جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے تھے مل رہا ہے کون حسین مل رہا ہے جو میں نے مانگا تم تفاتے وہ تبلواتے تم مانا جو میں نے مانگا تم تفاتے وہ تبلواتے تے مل رہا ہے جو ہے سہارا ہر ایک نبی کا اسی سہارے سے مل رہا ہے بہت مربانی بہت مربانی جو میں نے مانگا تھا مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے بہت شکریہ جو ہے سہارا ہر ایک نبی کا اسی سہارے سے مل رہا ہے بندہ علی انوالی لپڑ دا ہوئے بطول دے پتراندہ چکر کھان دا ہوئے پنڈالچ بولے نہ ہوئے نہیں چگہ دا کملی دیا پترہ تُو کربلاد میدانج حسیند گل کر دے آدھن دے ساں کربلاد میدانج حسیند چھ ماد پتر کڑا کم کی تے حسیند ماتمی بے کے میرے بازے گلگری پیادا یزید نادانی ہو پے تیری حسین اے مقتل میں آکے اس گئے بندے ہاں پہ رکھے جینا زندہ تو نہیں بولیا سہر مکمل پہ کر دا ماتمی سار چاوے تیری حسیند مقتل میں آکے اسگر سوال بیعت حسیند سیتا جواب بیٹے سے مل رہا ہے اے میارے میری کاؤن دا اے ہاتھ جالا کسے کمی دا ماتمی دا ہاتھ بلندو چھ بولو حیدری بہت مہربانی سید بہت مہربانی ہزار دفاق کھا ہزار دفاق کھا لگ دفاق کھا ماتمی سار چاہنا گلکری آگ رہا ہے یزید نادانی ہو پے تیری حدی اے مقتل میں آکے اسگر سوال بیعت حسیند سیتا جواب بیٹے سے مل رہا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی لو رمضان لنگ گیا آخری شیر تجانے یایلی ایک وین رمضان لنگ گیا گزر گیا رمضان یہ تواڑی اجازت ہوئے تواڑی طبیعت ہوئے کیونکہ طبیعت ہوئے تو بندہ دی گال کرنی شاہی دی تواڑی طبیعت ہوئے تھوڑی دیر بس دے تو انہوں شابان اس لے جام ترے شابان دی رات فترس فریشتہ آزاب الہی تو پر جلے ہوئے لفظ اندکار کرنا ازاب الہی تو پر جلے فترس فریشتہ کی بلا اچھا فترس تے اتائے حسین باکسیاتے جھولے دی جی تو بابا جی پر مل گئے نا شیر نہیں بب بر شیر بندہ تگڑا ہو جائے شرطے دلے چلی وزدہ ہوئے بار بار آرہے مل رہا ہے اچھا فترس تے اتائے حسین دے جھولے دی حسین دے جھولے دی پر مل گئے جینا فترس نو پر ملے آسمانہ لے دی پر دیکھا دے ملے جو پال اور پر تو فترس فلک سے مڑے مڑے کے کہہ رہا تھا ملے جو پال ماتمی سرچاوے جند بازوہ تے باغ دکتے بازوہ حکومتیں ملے جو پال اور پر تو فترس فلک سے مڑے مڑے کے کہہ رہا تھا حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے اے مہ یارے چنگیا مامد پتر آتھ بھولنگو بھولو آئے لری بہت مربانی بہت شکریہ سارے بھولے بھولے بھائی جن زبان علی دیتی بھولن وزتے ہیں حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے لو ما اول ایسا بن گیا توڑا دل کر پیا لو میرا بھی دل کر پیا آگلا شیر سونا دے ماں حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے ایس چھوٹی جی ایج اچھ اکبر دبابیدہ میرے تکیڑہ تر سے مہر جی ساڑھے دو بھول ساڑھے بھول اس توڑھے دیگل نہیں کوئی نہیں جو حسین بادشاہ روڑی تو چھو کے تھے لے اندھے اس توڑھے دیگل کوئی نہیں لیکن آؤ تو ندر سا اس چھوٹی جی ایج اچھ اکبر دبابیدہ میرے تکیڑہ تر سے بار بار آرے مل رہا ہے تشریح نہیں کر دا ماتمی سارچانہ گل کری آگرہ کروں ہے مجھے پہ یہ تیرے تارکہ تیرے فضائل سنا رہا ہو کریں مجھے پہ یہ تیرے تر سے اکبر دبابیدہ ماتمی سارچانہ سنا رہا ہو حسین مولا یہ رزق سارا تیرے کسیدے سے مل رہا ہے حالیہ راضی ہوئے کھڑتے ہیں شام دی ملکہ راضی ہوئے لٹھیں گئیں حالیہ راضی ہوئے کھڑتے ہیں بڑی روحانیت ہے مدلس پاکچ مولا فرمینے جڑا سارا زاکر مسائب پڑے کو کمار کرونے کر اپنا سینا پیارانا کریا کر پیرا ہاتھ ڈکھنا لکھوئی نہیں مجبور آئی تھی ظاہرہ آدھی دی کوشش کرنا مطالیہ راضی ہوئے کھڑتے ہیں جڑے ماتمی ہو تھوڑی جتی تھے میرا ہاتھ تھے بھائی دو یا چار منٹ پڑی نگاہ میرے پاس ہوئے تو سوچ دیوڑا میں تنہوں سلام کر جانے مطالیہ راضی ہوئے کھڑتے ہیں جڑے ماتمی ہو تھوڑی جتی تھے میرا ہاتھ تھے تھوڑا نوکرہ ایک منت پڑا کردھا انجھے ہائی کریں حسین دی رلی ہوئی دھی تیری دعا تے مہر لاکے جاوے جڑے پننہ آئے بیٹھے ہو بتا علیہ راضی ہوں دی ہوئے تیری منت پڑا کردھا مولوی دیا کھلکے علی نکانڈ نکرین پوچھو اماد حسین دا جاکرین تو اگال کی تھی مولوی دیا کھلکے علی نکانڈ نکرین آہو دن دوسا اس سے علی نولی اللہ دی خاطر مسلمانہ اتنا علی دیا پترانو نہیں مارے جتنا علی دیا دیا نو مارے صد کے جامعہ صد کے جامعہ جڑے بندے دی آجے آئے نہیں نکلی بندہ ہی مڑا میرے اگلی ستر تے بھی جاندی آئے نہیں نکلنی اتنا مارے نے سوال تکار حسین دا جاکرین ہم آتو جو آکے اتنا مارے نے آتنا دسا اتنا مارے نے اتنا مارے نے علی دیا پتران دے ہاتھ کٹ کے مارے نے علی دیا 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 دے ہاتھ بھن کے مارے نے صد کے جامعہ آلیہ راضی ہوگی ہے آلیہ راضی ہوگی ہے آلیہ راضی ہوگی ہے میں بس ملک رہا ایک ویڑ سڑا ماہ بدرکان دے یاد آگیا جڑاں ویچ کر بلدے پہ لوٹی گئی جڑے پن نڑائے بیچھے ہوگی ہے آئے کریم اتا لیا راضی ہوگی ہے میں کہے جڑا ویچ کر بلدے پہ لوٹی گئی پردیشن بھین بیراکوں ڈٹے افتاک دے راکوں خیمیں آویچ غاز ہائی بیمار صدقے جوان آلیہ راضی ہوگی ہے بہن کر کر رنیا کرو میں بس ملک رہا اٹھتے افتاک دے راکوں خیمیں آویچ غاز ہائی بیمار صدقے جوان آلیہ راضی ہوگی آلیہ راضی ہوگی صدقے جوان صدقے جوان آلیہ راضی ہوگی ہے 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 سادے خیمیاں ویچ بدکار میڈا وطن تو حنفیا آو ایسی جے حکم کھرا ایک بی بی آدی چل جلدی نکو خیام بچوں بے غیر اتبا سردار علی دی دھی روکیا دی تیڑی نو لک پا جنو مارڈ وانجے حکم کرے بھی بی بی آدی رہی اگا دی اوچ تا دی با بین لٹی گئی بی بی آدی رہی اکبر نبابا میرے ہاتھ زخمی